وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتهم عجر نظیم اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے مغفرت مغفرت کا اور عجر عظیم کا اللہ تعالی نے اس عظیم جماعت سے وعدہ فرما لیا گناہوں کی بخشش کا اور عجر عظیم کا تو اللہ رب العزن نے صحابہ کو عجر عظیم بھی دیا دنیا میں بھی اور قیامت کے عجر کے وعدہ کیے تو جو تمام صحابہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان سب کے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا کن لن وعد اللہ الحسنہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا جو صحابہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے کن لن وعد اللہ الحسنہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جس سے آخری آنے والے صحابہ کا شرف معلوم ہوتا ہے فرما کہ ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لئے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر کچھ صحابی موجود ہے ایک آدھی کیوں نہ ہو ایک صحابی کیوں نہ ہو کہا جائے گا ہاں ایک صحابی فلاں موجود ہے فی افتح اللہ لہم اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا یہ آخری صحابی کی بات ہو رہی جس کا وجود امت کے لئے برکت اور نعمت اور اللہ فتح دے رہا ہے بلکہ آگے چلیں ایک اور جماعت نکلے گی پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو صحابہ تو ختم ہو گئے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو ہاں فلاں ہے تابری ہے اللہ تعالیٰ اس تابری کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے گا پھر ایک اور جماعت نکلے گی کہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا یعنی تبع تابری کہا جائے گا ہاں فلاں ایک ہے اللہ اس کی وجود کی برکت سے اس جماعت کو بھی فتح دے گا تو یہ صحابہ کا مقبض آخری صحابی تک کتنے بابرکت تو صحابہ کے بارے میں یہ کفریہ نظریات اور مرتد ہونے کی باتیں کرنا اور اپنے دل میں ان کے بارے میں غیظ و غزب پالنا اس آیت کریمہ کے روشنی میں یہ عمل کفر ہے صحابہ کا مقام حق ہے ان کا درجہ ان کا حق ہے ہر وہ بندہ صحابی ہے جسے نبیل اسلام کو بحالت ایمان دیکھا اس پر قائم رہا حتیٰ کہ موت بھی ایمان پر آئی وہ صحابی اللہ تعالیٰ ان کا شرف ہم کو پہچاننے کی توفیق دے جو ان کا درجہ و مقام وہ ہم کو عطا فرما دے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی بلکل ایک خیر کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کے منحج کے پیروکار بن جائیں جیسے کہ سورة توبہ کا مضمون ہے بارک اللہ فیہکم آج اللہ کی توفیق سے سورة فتح مکمل ہوئی انشاءاللہ اب عید کے بعد ہم شروع کریں گے سورة الحجورات بارک اللہ فیہکم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ